ہلو دوستو نمسکار ایک وار پھر صحابہ صحابہ تمائیس یوٹیوب چینل پر 2019 کا پچھا دس کے لیے جو پیپر ہیں انسال پیپر آجیو پرکرسن کا وہ حل کر رہے تھے سیٹنم اٹھے پہ پہنچ چکے تھے اور سیٹنم اٹھے کے جو چھٹے کوششن ہے اس پہ پہنچ چکے تھے یہاں پہ ایک پرشن پہلا ہے سرو کرتے ہیں ایک کٹی ردیک ایک دن میں کچھ برتنوں کا نرمان کرتا ہے ایک بسیس دن یہاں دیکھا گیا کہ پرتیک نگ یعنی جتنے برتن بنی ہیں کہ نرمان کی لاغت اس دن نربت کیے گئے برتنوں کی سنکھا کے دو گونے سے تین ادھک ہیں یدی اس دن کل نرمان لاغت نبی روپے ہے تو نرمان برتنوں کی سنکھتا پرتیک نگ کی لاغت آپ کو گیاد کرنی ہے تو یہاں پہ چلیے تو سرو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے کا کرنا ہے تو یہاں پہ ہم پہلے سرو کرتے ہیں مانا برتنوں کی سنکھا کے جو سنکھا ہے وہ یکس ہے یعنی یکس نگ برتن بنے ہیں اور پرتیک برتن کی لاغت پرتیک نگ کی لاغت جو ہے وہاں پہ لکھیں گے پرتیک برتن کی لاغت جو ہے وہ ہم وائی روپے لکھ لیتے ہیں اور پہلی سرت جو ہے وہاں پہ کہہ رہے ہیں پرتھم سرت جو ہے وہاں پہ کہہ رہے ہیں کی پرتیک نگ کے نرمان کی لاغت جو ہے ایک برتن کو نرمان کی جو لاغت ہے وہ وائی روپے ہیں یہ ہیں آہ برابر آہ اس دن نرمان کی گئے برتنوں کی سنکھا کے دو گنے سے تین ادھک یہ سمی کرن نمبر ایک بن جاتا ہے وائی برابر ہو جاتا ہے دو یکس پلس تین یہ سمی کرن نمبر ایک ہوتا ہے اور جو تیہ سرت کی بات کی جا رہی ہے تو تیہ سرت سے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کل نرمان لاغت اگر یہاں پہ ہم ساتھ میں لگ دیتے ہیں کہ جو سرت ہے وہ ہیں وہ بھی تو پرتیک نگ کی نرمان لاغت پرتیک نگ کی نرمان لاغت برتنوں کی سنکھا کے دو گنے سے تین ادھک ہے برتنوں کی سنکھا کے دو گنے سے تین ادھک ہے ایسا لکھ دیں گے تو ہو جائے گا اور کل نرمان لاغت جو ہے کل نرمان لاغت جو ملی ہے وہ ہے نبے روپے کی تو نبے روپے کو نرمان لاغت کیسے ہو سکتی ہے جیسے کی یکس نگ جو برتن ہے ایک برتن کا دام وائی مٹی ہے مٹی ہے نبے روپے دو برتن کا دام دوی کی تین برتن کا دام وائی ویسے ہی وائی برتن کا دام یکس مطلب ہوں یکس برتن کا دام یکس وائی برابر نبے ہو جائے گا یہ سمی کرن نمبر دو بن جائیں گا یہاں سے ہم جب وائی کا معنی نکال سکتے ہیں وائی برابر کیا ہو جائے گا نبے بٹے آکس یہاں پہ وائی کا معنی جو بھی معنی ہے سمی کرن ایک میں رکھنے پر رکھ دیتے ہیں رکھنے کے بعد کیا مل جائے گا y کی جگہ پہ 90 مائنس x ہو جائے گا اور 2x پلس 3 ہو جائے گا اس کو ادھر گڑا کرا دیں گے 90 برابر 2x² پلس 3x ہو جائے گا 90 کو دھر لے جائیں گے 2x² پلس 3x مائنس 90 برابر 0 ہو جائے گا اب گڑا کرنے پر 90 دنیا x 80 اور گھٹانے پر کتنا آ جائیں 3 آ جائیں یہ ہم کو دھولنا ہے تو 90 دنیا x 80 کا گڑن کھنڈ کرتے ہیں 2 سے کارتے ہیں 90 2 سے کارتے ہیں 45 3 سے کارتے ہیں 15 اور 3 دنیا 6 دنیا 12 12 15 15 میں سے 12 گیا ہو جائے گا 3 تو یہاں پہ 2x² پلس 15 برابر 0 کریں گے تو 2x برابر مائنس 15 مل جائے گا اور 1x برابر مل جائے گا مائنس 15 بٹے 2 اس کو لکھ دیں گے آمان کیونکہ جو ہمارے برتنوں کی سنکھ ہے وہ مائنس میں نہیں ہو سکتی ہے تو 1x مائنس 6 برابر 0 کریں گے تو 1x برابر مل جائے گا 6 یہ ماننے ہوگا اور 1x کا مان سمی کرن دو میں رکھنے پر رکھنے پر ہم کو مل جائے گا y برابر 90 بٹے یکس یعنی 90 بٹے 6 15 روپے تو یہاں پہ ہو جائے گے عطا اس دن نرمت برتنوں 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 کی جو سنکھا ہو جائے گی اگر ہم لکھتے ہیں سنکھا یکس برابر برتنوں کی سنکھ ہم نے یکس مانا تو یکس برابر 6 تتھا پرتیک برتن کی نرمان لاغت پرتیک برتن کی نرمان لاغت لاغت کیا ہو جائے گی پندرہ روپے ہے یہ ہو جائے گا ہمارا اکتر یہ ایک دویگھات سمی کرن کا سوال ہے آئی بٹے نو گناہ ہے نو بھاگ ہے گیاد کی جس سنکھو کس اوچائے سے کٹا گیا ہے ہم کو اس میں انپاد گیاد کرنا ہے کیونکہ اکتر اکتر میں انپاد دویگھات دویگھات دی گئی ہے اس کو سمال ایچ لیا گیا ہے اور یہ جو ترچھی لمبائی ہے ٹوٹل والی ترچھی لمبائی یہاں پہ یہ جو ہے اس کو لیا گیا ہے لیا گیا ہے اور یہ جو لمبائی ہے چھوٹی والی اس کو لیا گیا ہے سمال یل اور جو ترچھیا ہے اس کو کیپٹل آر لیا گیا ہے اور اس کو سمال آر لیا گیا ہے بس اتنا سا کچھ بن جانے کے بعد یہاں پہ لکھائی پڑھائی اس کی سرو کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھتے ہیں مانا وی اے بی وہ سنکو ہیں جس کے آدھار کے سمانتر ایک سمتل دوارہ ای ڈیس او ڈیس بی ڈیس کٹا جاتا ہے یہ کٹا جاتا ہے اب یہاں پہ جو چیزیں ہم نے یہاں پہ مانی ہے سب لکھ لیتے ہیں مانا بڑے سنکو سنکو کی اونچائی لے لیتے ہیں وہ ہو جائے گی کیپٹل ایل اچھ اور جو تیری ایک اونچائی ہیں تیری ایک لمبائی ہے اس کو کیپٹل ایل لے لیا ہے آدھار کی ترجہ جو ہے آدھار کی ترجہ جس کو کیپٹل ایل لے لیا گیا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سنکو سنکو بی ای ڈیس بی ڈیس کی جو اونچائی ہیں اس کو لیا گیا ہے اچ اور اونچائی اسمال اچھ لیا گیا ہے اور تیری ایک اونچائی تیری ایک لمبائی یا اونچائی جو لیا گیا ہے اس کو اسمال ایل لیا گیا ہے اور آدھار کی جو ترجہ ہے ترجہ ہے اس کو اسمال اچھ لیا گیا ہے ابھی یہاں پہ ایک بسیس بات یہ ہوتی ہے جو مجھے نہیں وہ ایسا سمجھ میں آئی تھی تو یہاں پہ ہو کیا رہا ہے بی او بی ڈیس اور و او بی یہ دونوں سمروک تربج ہیں ان تربجوں کے لیتے ہیں تربج و او ڈیس بی ڈیس سمروک تربج و او بی اور سمان اپاتکتہ پرمیس ہے اپلے گا دیں چونکہ اتنا ہے یہ سمروک ہوتی ہی ہے اس لیے یہاں پہ مل جائے گا جو ان کی جو انچائیاں لمبائیاں اور انکان پاتھ ہیں وہ برابر ہو جائے گا یعنی ایچ اپون کیپٹل ایچ جو کہ سمال ایچ اپون کیپٹل ایچ برابر ہو جائے گا سمال ار اپون کیپٹل ار اور سمال ایل اپون کیپٹل ایل ہو جائے گا یہ ایک سمیقر بن جائے گا یہ ہم کو بعد میں کام آئے گا اور اب شروع کرتے ہیں وہاں کی باتیں جو ہم کو یہاں پہ حل کرنی ہیں بڑے والے جو سنگو کا وقپریشت ہے لیتے ہیں یہاں پہ چلیے لکھتے ہیں آہ سنگو کا چھنک کا چھنک اس کا نام لکھ دیتے ہیں چھنک کون سا ہے بیا اے او بی بی ڈیس او ڈیس اے اے او بی بی ڈیس او ڈیس اے ڈیس کا وقر پریشت جو ہوگا وہ آٹھ بٹے نو گناہ ہے سنگو وی اے بی وی اے بی کا وقر پریشت اس کے وقر پریشت کا اتنا گناہ ہے اگر ہم اس کا وقر پریشت نکالنا کا پریاز کریں گے تو یہاں پہ جو بن جائے گا وہ ہو جائے گا پائی ہو جائے گا کیپٹل آر مائنس سمال آر آر ہو جائے گا کیپٹل آر مائنس سمال آر سمپل سی بات اس میں پائی آر آر تو لگتا ہے لیکن آر کیا تھا آر مائنس آر ہوتا ہے یہاں پہ ٹوٹل لمبائی دی گئے یہ والی لمبائی نہیں دی گئے اس لئے کیپٹل آر مائنس سمال آر ہو جائے گا اور یہاں پہ آٹھ بٹے تو نو ہے ہی ساتھ میں اس کا لگ جائے گا پائی آر پائی آری یعنی آر تو کیپٹل آر رکھ جائے گا ل یعنی سمال ل پائی سے پائی کینسل ہو جائے گا اس کو نیچے بھیج دیں گے تو آر مائنس سمال آر اور کیپٹل آر مائنس سمال ل کیپٹل ہاں پہ بھی سیس بات یہ ہے کہ ہم آر اور آر کو نیچے لانا آٹھ بٹے نو اب یہاں پہ دیکھیں یہ سب گڑے میں ہم کیا کر سکتے ہیں آر کو بھاگ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ل کو اس کے ساتھ ایک بھی سیس بات بتا دیتا ہوں بیچ میں پلس رہتا ہے ان دونوں کے ساتھ میں آر اور کو رکھا جاتا ہے لیکن بیچ میں گڑا ہے اس وجہ سے ہم جس کے ساتھ چاہے اس کے ساتھ گڑا یہ بھاگ کرائیں گے کیول ایک کے ساتھ تو یہاں پہ ر مائنس سمال آر کے بٹے میں آر رکھیں گے گڑتے ل مائنس سمال ل بٹے ل رکھیں گے برابر آر بٹے نو ہو جائے گا یہاں سے اگر آپ آر بٹے آر مائنس آر بٹے آر کرنا چاہیں گے اب دیکھیں گے مائنس ہونے کی وجہ دونوں کے ساتھ بٹا ہیں گڑتے یہاں پہ ل بٹے ل مائنس ل بٹے ل کریں گے اور آر بٹے آگے تو اب کام آئے گا جو سمی کرنٹ ایک ہے یہاں پہ آر اپن اسمال آر اپن آر برابر اسمال اپن 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 آر برابر اسمال اپن 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 تو یہاں پہ ہو جائے گا ون مائنس اپن 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 گڑتے ون مائنس ایج اپن کیپٹل ایج یہ سب سے بڑی بات ہے اس کی اچھرہ ایک منٹ ایک چھوٹی سے مسٹیک ہو گئی ہے یہاں پہ آر کا جو ہوتا ہے یہ پلس ہوتا ہے آر 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 جہاں پہ جتنے جگہ آر ہے والا پلس ہوتا ہے یہ مسٹیک تھا فارمول میں بھول گیا اس کے بعد یہاں پہ بن جائے گا آگے کہ یہاں پہ جب ان کا ون پلس بی مائنس بی ہوتا ہے تو ایج سکوار مائنس ایج اپون ایج سکوائر برابر آٹھ پٹن نو ہو جائے گا تو یہاں پہ ون مائنس ایج سکوائر اپون ایج سکوائر برابر آٹھ بٹے نو ہو جائے گا اس کو دھر بی جاتے ہیں اس کو دھر بی جاتے ہیں ون مائنس آٹھ بٹے نو اور یہ ایج سکوائر اپون ایج سکوائر یہ پلس میں ہو جائے گا نو اکر نو نو میں سے آٹھ گیا ایک بٹے نو برابر ایج سکوائر اپون سکوائر ہے اب یہاں پہ چاہے ویسے ہی رہنے دیتا زیادہ بہتر رہتا اب سکوائر پہ دھر لائیں گے تو ایج اپون ایج اس گل ہو جائے گا اپون تھری یعنی کہ یہاں پہ جو ایج کا ویلو ملی ایج کوپر پھیجیں گے ایج اپون تھری مل جاتا ہے اور یہ ہمارا سمی کارڈ بن جاتا ہے اس کے ہمیں ضرورت پڑے گی سمی کارڈ کو ہم کو ان پات نکال نکال نا ہے ہم نکال گے اس کے اور اس کے بیچ کا ان پات یہ ہم کو کتنے سے گاٹا گیا کتنی اچھائے سے یہ نکال نا ہے سمال اچھائے اور یہ کپٹل اچ مائنس سمال اچھائے تیہاں پھلکھیں گے اتہا ابھیشت انپات اچھائے گاٹو اچ اپون کپٹل اچ مائنس سمال اچ اچ کمان ملا ہے کپٹل اچ اپون تیری اور یہاں پہ اچ مائنس کپٹل اچ اپون تیری اور چھوٹی سے بات یہ ہو جائے گے یہ تین سے بڑا ہو گئی یہ بھڑ جائے گا اچ 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 مل گیا یہ اچ 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 امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اگلے پرشن پر چلتے ہیں دوست اگلی پرشن ہم کو دکھائی دی رہا ہے یہاں پر پرشن ہے کہ ایک مینار کے سکھر سے پچاس میٹر اچھے مکان کے چھت تتھا آدھار کانون کون تیس تتھا ساٹھن سے مینار کی اچ اچ یاد کیجئے بہت بڑھی پرشن ہیں تلکون مٹی چلی یہ شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم پہلے چتر بنا دیتے چتر کے حساب سے آپ کو سمجھ جاتے ہیں تلکون مٹی میں بہت ضرور ہے کہ آپ پہلے بناتے ہیں اور اس کا اونمون کڑ بناتے ہیں تو بن جاتا ہے کتنا پہلے تیس ہنس کا بنتا ہے دوسرا والا ساٹھ ہنس کا بنتا ہے اس کو ہم ملا دیتے ہیں ملانے کے بعد کچھ ایسا بن جائے گا ا بی سی ڈ ا اور ایف نام دیا جاتا ہے اب ان سب کو نام دینے کے بعد ہم یہاں پہ اچھائی نکالنا سرو کریں گے سب سے پہلے بات مانا مینار کی اچھائی برابر ایچ مانا مینار کی اچھائی برابر ایچ میٹر اور یہاں پہ بی سی برابر ای ڈ برابر یکس میٹر جس کو یکس اور یکس مان لیں گے تاکہ یہ حل کرنا تھوڑا آسان ہو اور ایف ای ای کون ای ای برابر کون ای ای ڈ یہاں پہ تیس کون ای ای ڈ برابر تیس اور کون ای بی برابر ایف ای برابر یہاں پہ آجائے گا ساٹھ ہنس کون ای بی سی برابر ساٹھ ہنس اب یہاں پہ شروعات کرتے ہیں ہم حل کرنا دیکھیں آپ کو یہاں پہ دو تربوش دو جگہ پہ کوڑ دکھا دے رہے ہیں انہی دونوں دونوں کون کو ہم کون کرنا ہے ٹین لگا کر کے تو ہم سب سے پہلے پاس سروعات کر لیتے ہیں یہاں سے اور یہ ٹین تیس ہے دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں سب ٹوٹل تو یہ اچھ ہے اگر اسے پچاس دیا گیا ہے تو یہاں پہ بھی پچاس میٹر ہوگا اور یہاں پہ پہلے اور کچھ چیز ڈال دیتے ہیں یہ بھی یہ جو بھون ہے یہ بھون کی اون چائی ہے یہ بھی برابر سی برابر پچاس میٹر اور یہاں پہ جو ڈی ای ہے ڈی ای یہ ہو جائے گا اچ مائنس پچاس میٹر اتنے ساری چیزیں ہے سروعات کرتے دیں یہاں سے یہاں پہ ہے تربج اے ڈی ای میں سروعات کریں گے ٹین تیس انسر سے لم بٹھے آدھار لمب ہے ای ڈی اپان آدھار ہے ای ڈی سروعات کریں گے یہاں پہ ٹین تیس کمان اپن اپن روٹ تری ہو جائے گا ای ڈی کمان ابھی ہم نے لکھا ہے اچ مائنس پچاس اور ای ڈی کمان اپنا یکس ہے اور یہاں سے ہم یکس کمان نکال لیں گے انڈر روٹ تین پہ پہ جائیں گے تو ہو جائے گا یہ مائنس پچاس انڈر روٹ تین یہ سمی نمبر ایک بنا لیتے ہیں اب اگلے تربج میں آ جاتے ہیں تربج ایک بات نہیں ہے بی سی ای میں یہاں آپ کو مل جائے گا تین سی ای میں یہاں پہ ساٹھ ہن سے لمب ہے ای سی بٹے آدھار ہے بی سی ای سی بٹے بی سی تین ساٹھ کمان روٹ تری اس کمان ہم نے رکھا ہے ایچ بی سی کمان ہے اپنا ایکس اور اس کو ادھر پہنچا دیں گے روٹ تری ایکس برابر ایچ ہو جائے گا ایچ اور یہاں پہ سمی کران ایک سے پرابت ایکس کمان رکھنے پر کیا مل جائے گا اور ایکس کی جگہ پر رکھ دیں گے ایچ مائنس پچاس اور روٹ تری برابر ادھر ہے ایچ یہاں پہ روٹ تری روٹ تری کا جو ہے روٹ تری اور روٹ تری یہاں پہ دیکھ ہم نے کیا کیا ایکس کی جگہ کے بلی اس کمان رکھ دیا اب یہاں پہ روٹ تری گوڑا ہو جائے گا تو یہاں پہ مل جائے گا اور ہو گئی ایچ مائنس پچاس برابر ایچ یہاں پہ گوڑا کریں گے تو تری ایچ مائنس پانتی پندر ایک سو پچاس برابر ایچ ایچ ایدھر لائیں گے تری ایچ مائنس ایچ برابر ایک سو پچاس ادھر چلا جائے گا پلس میں ہو جائے گا ایچ برابر ہو جائے ایک سو پچاس اور ایچ برابر ہو جائے ایک سو پچاس بھٹے دو بھاگ کرنے پر دو ست چودہ دو پنچ دس پچھتر میٹر یہاں پہ ریکھیں گے تہاں مینار کی ایچ 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 ای پچھتر میٹر یہاں یہاں گئی انسر بات ختم ہوتی چلتے ہیں اگلے پرشن پر اگلے پرشن کو دکھائے دے رہا ہے یہاں کہہ رہا ہے کسی پھوٹکر باجار میں پیٹیوں میں رکھے آم بیچ رہا ہے ان پیٹیوں میں آموں کی سنکھے بھن بھن ہے پیٹیوں کی سنکھے کے انسر آموں کا آون ٹن آون ٹن ہے نم لکھت ہے تھا آموں کی سنکھے پچاس سے باؤن جو ہے پندرہ پیٹیوں میں تیرہ پن سے پچ بن جو ہے یہ ایک سو دیس پیٹیوں میں چھپن سے اٹھا بن جو ایک سو پیٹیوں میں اور ایسے ہی دیا گیا ہے اب ان کا زمان تر ماد یعنی کی ماد ہم کو گیاد کرنا ہے تو یہاں پہ آ ستت ورگن ترال دیا گیا ہے اس کو ستت بھی بنانا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ حل کریں گے دیکھ دیکھ رہے ہیں پرشن میں پیٹیوں کے انسار آمو کے سنکھے پچاس سے باؤن باؤن تیرپن سے پچپن دی گئی ہیں اور پیٹیوں کے سنکھے ہو گئی ہیں یہاں پہ کیا ہے کہ یہ جو کی ہے جو آ ستت آ ستت ورگ انترال ہے ٹھیک اب اس کو ستت ورگ انترال بنانے کے لئے کریں گے کیا اس میں جو انتر ہو رہا ہے ایک ورگ کی اچ سیما اچ سیما تت اگلے ورگ کی نم سیما کے انتر کا آدھا پرتیک نم سیما میں گھٹانے ورگ اچ سیما میں جوڑنے پر ہمیں یہ کیم کرنا کیا ہے کہ جیسے باون اور ترپن کا آدھا ترپن مائنس باون کیا یہ انتر ملا ایک اب اس کا آدھا جو ہے ایک بٹے دو برابر جیو دسم لغ پانچ اب آگے کرتے کیا ہے کہ یہاں پہ مل گیا ہے جیو دسم لغ پانچ کرنا کیا ہے کہ جو نم نسیما ہے ان میں جیو دسم لغ پانچ کو گھٹاتے جانا ہے اور چیز اماؤ میں جیو دسم لغ پانچ کو جوڑتے جانا ہے اور پیٹیو کی سنکھ سات میں لکھتے جانا ہے اس پرکار ہمارا ستت پرابت ستت ورگ انترال مل جائے گا یہاں پہ ستت ورگ انترال جو ہمیں مل جاتا ہے وہ اس پرکار مل جاتا ہے کہ یہاں پہ آمو کی سنکھ چلے کرنا شروع کرتے پچاس میں سے اگر دسم لغ پانچ گھٹائیں گے تو یہ انچاس دسم لغ پانچ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا باون دسم لغ پانچ ترپن میں جب گھٹائیں گے تو یہ ہو جائے گا باون دسم لغ لغ پانچ عور جائے گا گھٹانے پر اور یہ جوڑنے پر رجائے گا ون دسم لغ پانچ اور یہ ہو جائے گا اک سر دسم لغ پانچ یہ ہو جائے اک سر دسم لغ پانچ اور یہ ہو جائے گا چون سر لغ پانچ یہ ہو جائے گ Oliv مر گنت جو ساتھت روپ میں ملے گا ہم نے کیا کیا اس میں سے گھٹاتے چلے گئے اس میں جوڑتے چلے گئے یہی ہوتا ہے طریقہ پیٹیو کے سن کیا جو ہے پندرہ ایک سو دس ایک سو پینتیس ایک سو پندرہ اور پچیس لکھی لیتے ہیں اور اب اتنا سب کچھ ملنے کے بعد ہم کو کیا نکالنا ہوتا ہے ایکس کمان نکالنا ہوتا ہے جو ملتا ہے ان دونوں کو جوڑ کر کے دو سے بھاگ دینے پر آپ کیا کیجئے کہ ان کو دو کے جوڑ کے دو سے بھاگ کر کے دیکھ لیجئے گا ترائی کیجئے گا میں نے کیا اور مجھے ملا ہے ایک کیاون اگر اب دھیان سے دیکھیں کہ یہ جو پہلے والی سنکھیا تھی ان کے بیچ کی جو سنکھے غائب ہیں وہی ہے اپنی ایک کیاون ان کے سنکھے بیچ کی جو غائب ہیں وہ ہے چوان اور اگر ان کو دونوں کو جوڑ کر کے بھاگ دیں گے تو وہ بھی چوان ہی ملے گا ایسے ہی ترائے کر کے دیکھ لیجئے گا بسی یہاں پہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تین جوڑ رہی ہیں تو یہاں پہ بھی تین جڑے گا اور یہ ستہ ہو جائے گا ان دونوں کی بیچ والی سنکھیں مل جائے گی ساٹھ اور یہاں پہ دونوں کی بیچ کے سنکھیں مل جائے گی آم تیر سٹھ یہ ہو جائے گا اپنا حل کرنے کا طریقہ یہاں پہ ایکس کا معنی اب ایف ایکس کی باری آتی ہے ایف ایکس نکالنا ہے پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پیٹیو کی سنکھیں ایف ہے اور یہ جو ایکس ہے تو دونوں بڑے بڑے گنتیاں ہیں ان کو گھڑا کرنا تھوڑا مسکل ہے تو آسان کرنے کا طریقہ جو مادے بچلنبی دیدوار ہوتا ہے یہاں پہ ہم بیچ او بیچ والی ایک سنکھیں کو اے مان لیتے ہیں اور یہاں پہ ڈی کی شروعات کر دیتے ہیں جو ڈی ہوتا ہے وہ یکس مائنس اے ہوتا ہے یعنی یکس والی جتنی بھی سنکھیں ہیں اس میں سے یہ اے جس کو ہم نے مانا ہے اس کو گھٹاتے جائیں گے یعنی ہم ستاون کو سبھی میں گھٹاتے جائیں گے جب جب آپ گھٹائیں گے اکانویں سے ستاون کو بتیاں پہ مل جائے گا مائنس چھے اب گھٹا کے دیکھ دیجئے جب چکون میں ستاون کو گھٹائیں گے mieux تین مل جائے گا ستا directement کو گھٹائیں گے مل جائے گا سکھ میں ستاون کو گھٹائیں گے تین ملے گا 6000 میں ستاخل کرنے پر چھے مل جائے گا اور اب باری آ جاتی ہے اس کی جو گڑا کرنے کے بعد ملتا ہے یعنی کی f into d کی ایکس گھول جائیے f into d کو گڑا کرنا ہے پندرہ چھککہ نبے مائنس میں اور گیارت یہاں تیس ہو جائے گا تین سو تیس مائنس میں پانتیس جیرو میں یہ جیرو ہو جائے گا سب سے بڑی بات یہ ہی ہوتی ہے کیا پہ جیرو ہو جاتا ہے ان کو گڑا کرتے ہیں پانتی آئیں پندرہ سے لگے ایک تین اکنم تین ایک چار اور تین اکنم تین اور پچیس شکہ ایک سو پچاس ہوتا ہے اس کو لکھ لیتے ہیں پچیس جو کا سو پچیس شکہ یک سو پچاس اور اب بار رہا جاتی ہے سگما ایف کی ان کو جوڑنے کی تو ان کو جوڑتے ہیں پانچ جیرو پانچ 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 چار بار ہے پانچ شکے بیس کا جیرو ہنسے لگے ایک دو اور ہو جائے گا ایک دو تین ایک دو دو تین پانچ پانچ ایک چھا چھا دو یا اٹھ آٹھ دو دس ہنسل جوڑنے پر یہ دس ہو جائے گا حاضر لگا ابھی ایک 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 یہ تین ہو گئے تین ایک چار یہاں پہ چار سو نے لیا اور جو سگما ایف ڈی نکالنے کی باری آ جائے گی ایف ڈی تو یہاں پہ دیکھیں گے پلس والے گنتی ہیں اور منس والے گنتی ہیں لگ لگا ہے ان کو ہم کو جوڑنا اور گھٹانا بھی ہوگا تو ہم کو کہا کرنا ہے کہ ہم پلس والے جوڑ لیتے ہیں پہلے یہ پانچ ہو جائے گا ہے پانچ ہو جائے گا اور یہاں پہ چار ہو جائے گا مائنس ان کو جوڑنے پر زیرو ہو جائے گا نو تین بار اور یہ چار چار سو بیس گھٹانے کے بعد ہو جائے گا پانچ میں سے جیرو گیا پانچ نو میں سے دو گیا سات چار میں سے جار گیا کام گھٹان اب جو آ جاتی ہے بعد آموں کے مادی کی سنکھیا گیا آموں کی مادیو سنکھیا جو ان کی نکالنے کی باری آ جاتی ہے تو وہ ہو جاتا ہے اے پلس سگما ایف ڈی اپان سگما ایف تو یہاں پہ اے یعنی کی جو اپنا ایمانت ہے یہ ستاون یہاں پہ ستاون رکھ دینا ہے پلس سگما ایکپٹی یعنی کی پچھتر ہو جائے گا اور سگما ایف یعنی کی یہاں پہ چار سو ہو جائے گا اب اس کو حل کرنا ہے تو یہاں پہ ستاون پلس یہ پچھتر ہیں بھٹے یہ چار گھٹتے سو ہیں پچیس تین پچھتر پچیس چوکہ سو ہوتا ہے اور اوپر مل گیا تین نیچے مل گیا چار چوک سولہ تو یہاں پہ ستاون پلس تین بڑھے سولہ کریں گے کیا اس سے اس میں بھاگ کریں گے سولہ سے بھاگ کریں گے تین میں دس ملے جیرو بڑھائیں گے سولہ دونی بتیس سولہ کنم سولہ جائے گا بچے گا چار ایک چہودہ پھر جیرو بڑھے گا اور سولہ اٹھے سولہ اٹھے ہوتا ہے ایک سو ٹائس آٹھ چھانگڑ تالے ہسے لے گا چار اٹھے کم آٹھ آٹھ چار بارہ ایک سو ٹائس گھٹانے کے بعد مل جائے گا دو اور مل جائے گا ایک بارہ اور پھر ایسے بڑھتا چلا جائے گا زیادہ کچھ ہم کو کرنا نہیں ہے جو بھی آئے گا بڑی گنتی آئے گی یہاں پہ ستاون دس پلس یہ ہو جائے گا جیرو دس ملو ایک آٹھ یہاں پھر ایک نو لے جائیں گے کیونکہ بڑی گنتی ملنے والی ہے تو ہو جائے گا یہ ستاون دس ملو ایک نو یہ ہو جائے گا اپنا انسر یہی ہو گیا مادیامہ کی سنکھیاں تو ویڈیو آپ کو کیسے لگا سوال ہے آپ کو کیسے لگی سماج میں آئی کی نہیں آئی ہیں کمنٹ میں کرکے ضرور بتائیے گا اور شیئر کیجئے دوستو کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر تھوڑا بہت میں ٹھیک ٹھاک پڑھا رہا ہوں تو تو دھنیوان چلیپات کو ختم کرتے ہیں